اسلام علیکم تو آج میں آپ کو بہت مزے کا قدو کا رائطہ بنانا بتاتی ہوں موسیل لوگوں کو آتا بھی ہوگا پھر آج میں بنا رہی تھی سوچا اس کی ریسپے بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں قدو جو ہے یہ والا اس کے بہت سے فائدہ ہیں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیورٹ سبزی بھی ہے یہ بہت اس کی تاثیر جو نیچر ہے تھنڈی ہوتی ہے یہ اگر جس کو ڈائیبیٹیز ہے اس کے لیے بہت مزدکار ہے اگر جس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے یعنی کبز کا مسئلہ ہے وہ قدو جو ہے وہ کنزیوم کیا کرے اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے ہارمونز لیول کو بیلنس کرنے میں بہت اچھا ہے اچھا یہ جب آپ ویڈیو میں مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھاگ رہی ہوں ڈھونڈ رہی میں پیلر ڈھونڈ رہی تھی مجھے پیلر کہیں نہیں ملا پھر میں نے کہا نہیں ملتا تو خیر نہ سی میں ایسی کٹ لیتی ہوں تو چلیں آپ کو میں رائتہ بنانا بتاتی ہوں آپ نے ایک قدو لینا ہے اور اس کو اچھے سے پیل کر لینا ہے کیونکہ مجھے مل نہیں رہا تھا آج مجھے بہت ضرورت تھی لیکن چلیں چھوڑی تو تھی نا نائب سے کر لیتا ہے اور میں نے بہت زیادہ زیادہ یہ کٹ ہے آپ ذرا دھیان سے اس کو کم کٹیے گا خیر اس کو ہم نے لے کر اچھے سے واش کر کے ہم نے قدو کش کر لینا ہے قدو کش کرنے کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے تھوڑا سا اپنے پانی لینا ہے کیونکہ قدو جب ہم قدو کش کر لیتے ہیں قدو کو قدو کش کرنے کے بعد اس کو بوائل کرنا بہت احسان ہو جاتا ہے پانچ منٹ میں بوائل ہو جاتا ہے آپ ایک سے ڈیڑھ کا پانی کھلو اسی میں بوائل کرو اور پانی آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کا اندر ہی اس کو ڈرائی ہونے دیں جب آپ نے اچھے سے قدو کش کر لیا اس کے بعد قدو کو اپنے اچھے سے پمپکن کو یعنی واش کر لینا ہے پانی میں اور اچھے سے سٹین کر لینا ہے پھر ایک سے سوا گلاس کا کپ لے کر پانی کا اس کے اندر بوائل کر لینا ہے پانچ سے سات منٹ میں اچھے سے بوائل ہو جائے گا یہ دیکھیں آج پیلر کی ضرورت تھینا تو نہیں ملا اتنی مشکل سے مجھ سے یہ پیل ہو رہے تھے خیر رہے ہیں اینیویز دفعہ کریں آپ چاہیں تو ڈائریکٹ دہی کے اندر گرین چٹنی مکس کر کے قدو ڈال کے جب وائلڈ آپ کے پاس قدو ہوں گے وہ آپ بھی رائتہ سوف کر سکتے وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے لیکن مجھے کیونکہ تھوڑی سبزیاں پسند ہیں تو میں کھیرہ ٹماٹر اور پیاز یہ بھی آئٹ کرتی ہوتی ہوں تو آپ نے اچھے سے باری کٹ کر کے ڈال لینا ہے کھیرے کو ٹماٹر کو اور انیند کو اچھا پتہ ہے آج کل میں ذرا کوشش کر رہی ہوں ویٹ کم کرنے کی میں نے ویٹ دو سے تین کیجز گین کر لیا تو میں ایک تو پورشن کنٹرول کر رہی ہوں پورشن کنٹرول کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا اماؤنٹ کھانے کا لیتے ہو آپ کھاؤ ویسے ہی لیکن پلیٹ آدھی کر دو آدھی لیتے ہو تو اس سے بھی کم کر دو تو آپ نے پورشن کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ باہر کا کھانا پینا کچھ ٹائم کے لیے آپ جو ہے آوائیڈ کرو آپ ڈرنکس چھوڑ دو ہر طرح کی اور جو شگر ہے نا شگر انٹیک بھی بہت کم کر دو پہلے بہت کم کرو اس کے بعد چھوڑ ہی دو اس سے آپ کا ویٹ جو ہے اچھے سے ریڈیوز ہو جاتا ہے اور رائتہ یہ جو ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے جب آپ پورشن کنٹرول کرتے ہو آپ کو ذرا ویکنیس بھی فیل ہونے لگتی ہے آپ کو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب آپ رائتہ کھاتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساری ہر طرح کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں دہی بھی ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصانتے ہیں آپ کی ڈائیٹ نہیں ہوتی آپ اچھا مطلب کنزیوم کر رہے ہوتے ہو اپنا کھانا پینا خیر دہی کو لے کے تھوڑا سا پینٹ لینا ہے اس کے اندر یہ جو ہری چٹنی جو ہے گرین چٹنی ہے اس کے اندر میں نے دھنیاں پودینہ اور گرین چلیس جو تھی وہ لے کے اچھے پیس لیں تھی اور پھر اس کے اندر ایٹ کر دی تھی اور تھوڑا سا آپ نے بیٹ کرنا ہے اور اس میں نمک ایٹ کر دینا ہے میں چٹنی میں نمک ڈالا تھا پھر تھوڑا سا کم مجھے محسوس ہوا تو میں نے تھوڑا مزید اس میں ایٹ کر دیا تھا پھر اس کے بعد آپ کے جو قدو ہیں یہ والے بوائل ہوئے ہوئے آپ نے وہ سارے اس طرح ایٹ کر دینا ہے اور جو آپ نے اس سبزیاں کٹ کے رکھی نئی ہے کیوکمبر وغیرہ وہ بھی آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے and that's it پھر آپ نے تھنڈا کر کے سارف کرنا ہے believe کریں اس قدر تیسٹی بنتا ہے اتنا ہیلڈی اتنا تیسٹی اگر آپ کے گیسٹ بھی آئے ہیں آپ ان کو بھی یہ سارف کر سکتے ہو بہت مزیقہ بنتا ہے میں نے اب کیا کیا ہے میں نے سٹارٹ کیا ہے روٹی کے ساتھ کھاتی ہوں میں تاکہ ایک تو روٹی مجھ سے کم کھائی جائے دوسرا میری جو نیوٹرنس ہیں وہ پورے رہے سبزی بھی کھائی جائے اور دہین کا کنزمشن بھی ہو جائے اور اس کی تاثیر بھی بہت تھنڈی ہے لائٹ سا ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے بینیفرٹس ہیں تو یہاں پہ ہمارا رائیتہ تیار ہو گیا اے ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جا کر بائیو میں دیکھیں میرے یوٹیوب کا چینل بھی ہے اس کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیوز آنے والی ہیں برائیڈل کیر پہ بھی اور اس کے بعد دراز کی کچھ میں نے شاپنگ کی ہے وہ میرے پارسلز کلیکٹ ہو رہے ہیں جیسے وہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس پہ میں ایک ڈیٹیئر ویڈیو بناوں گی کہ میں نے کیا کچھ منگ گا ہے تو یہاں پہ میں کھانا کھانے لگی تھی بہت مزیقہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے